بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں گیٹھنی ٹیٹھنی ٹیٹھنی١ کے پارٹنگ کے ویڈیو کو ایڈوٹکری پیگراف میں وہ پین کی سیلیفیق سے جسکس کر رہے ہیں کہ بہت شرے ڈیزیزز میں انسان کو کوئی نیو کوئی پین ہوتی ہے تو اگر ایک ڈاکٹر کو پین کی کالٹیز کا اچھا نولیج ہوگا تو وہ بہتر ڈیاغنوسز کر سکے گا اب پین بیسیلی ہوتی کیوں ہے جب بھی انسان کا کچھ ٹیشو ڈیمیج ہوتا ہے تو وہاں پہ پین فیل ہوتی ہے تاکہ ہم اس ٹیشو کو ڈیمیج ہونے سے بچا سکیں فور اگزمپل میری کوئی فنگر کسی بہت گرم چیز کو لگی ہے تو یہاں پہ یہ جو ٹیشو ہے یہ جلنا شروع ہو جائے گا تو مجھے فوراں پین فیل ہوگی تاکہ میں ہاتھ کو واپس کھین سکوں اور اس ٹیشو کو ڈیمیج ہونے سے بچا سکوں ٹھیک ہو گیا یہاں بھی ایک اگزمپل دے رہے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی جگہ پہ بہت دیر تک بیٹھا رہتا ہے تو آپ اگر ایک کومن اگزمپل دے رہے ہیں جسنا کئی ہارٹ جگہ پہ یا آپ زمین پہ یا کسی جگہ پہ بہت دیر تک ہم بیٹھتے ہیں کسی ہارٹ جگہ پہ تو ہمیں پین فیل ہونا شروع رہتی ہے جو پریشے پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا سی پین فیل ہوتی ہے پریشے پوائنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ باڈی کے ویٹ کی وجہ سے بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے اور بلڈ فلو کے کم ہونے کی وجہ سے سکن کا وہ پوزشن یا ٹیشو کا وہ پوزشن ڈائمیج ہونے لگتا ہے اب جیسے ہی وہ ٹیشو ڈائمیج ہونے لگے گا فورا ہمیں پین فیل ہوگا اور ہم پوزشے چینج کر لیں گے کچھ لوگوں میں اگر یہ پین کے سنزیشن نہ ہو کوئی نیوک کی خرابی ہوگی کسی وجہ سے پین فیل نہ کر سکے تو وہ انزار اپنا پوزشن چینج کرے گا ہی نہیں وہ اسی پوزشن میں بیٹھا رہے گا بیٹھا رہے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہاں سے اس کی سکن کا نیکروسید بھی شروع ہو گیا اور وہ بیٹھا رہے گا یہ پین جو ہے یہ اللہ تعالی کی بڑھ بڑی نعمت ہے کہ ہمیں پین کی وجہ سے پیش لجاتا ہے کہ ٹیشو کا ڈائمیج ہونے لگا ہے تو میں اپنا پوزشن چینج کر لوں پین کی مارے پاس پر فردہ دو ٹائپس آتی ہیں ایک ہوتی ہے فاسٹ پین ایک ہوتی ہے سلو پین فاسٹ پین جیسے سٹیمولس پہنچے گا فوری طور پر ہمارے برین کو پرچھ لے گا ویدن 0.1 سیکنڈ ٹھیک ہے اور سلو پین کا سٹیمولس ہوتا ہے وہ تھوڑا سلوری پہنچتا ہے کوئی ایک سیکنڈ یہ سزار ٹائم لگتا ہے اس کو برین تک پہنچتے پہنچتے ہاں فاسٹ پین کو ہم شاٹ پین بھی کہتے ہیں ایکیوٹ پین ایک اس اس کے دوسرے نام ہیں اور اسی طرح سلو پین کے نام ہیں سلو برننگ پین ایکنگ پین کرونک پین خرن کے نام ہیں جس طرح س ہاں گی ایک الملابی sampo پہ وہاں کوئی رہنسní فیل ہوتی انسان کو تو یہ مارے پاس فاسٹ پین dxِ جیس طرح کسی کو ہیڈیک ہو رہے تو وہ سلو ب gymnآ Hey صحیح کے بات فاسٹ پین جو ہوتی ہے وہ ایک تو جلدی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں ایک جھٹکا سا مطلب ہے کہ انسان کو ایک دم کوئی چیز فیل ہوتی ہے اس طرح میں نے اب کوئی اگزمپل دی ہے کسی گرم چیز پر چالک میرا ہاتھ لگ جائے یا کوئی سویٹ چپ جائے تو فورا انسان کوئی ایک ریاکشن ہوتا ہے اس کا اور اس چیز کو روک لیا اچھا اور جیسے سٹمولز کم ہوا آپ کو پتہ بہت جلدی وہ پین ختم ہو جاتی ہے جبکہ جو سلو پین ہے کسی کو سر میں درد ہو رہا ہے تو یہ بڑا ٹائم ڈکتا اس کو ختم ہونے میں اور سلو پین میں ہمارا عام طور پر ریاکشن ہوتا ہے وہ جیسے ہائے اور اگزمپلز دیکھیں ہائے میرے جوڑوں میں درد ہو رہی ہے ہائے پیٹ میں درد ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے جو اگزمپل ہیں ہمارے پاس سلو پین کی اگزمپلز ہوتی ہیں نیکس دیکھتے ہیں ہم پین ریسپٹرز کو جو ہمارے پاس پین ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ عام طور پر فری نرف اینڈنگز ہوتی ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا ٹچ ریسپٹرز کچھ میسنوں کا پسل دوتے ہیں ٹچ ریسپٹرز فری نرف اینڈنگز بھی ہوتی ہیں ٹچ ریسپٹرز ریفنیز اینڈنگز بھی ہوتی ہیں لیکن جو پین ریسپٹرز ہیں یہ عام طور پر فری نرف اینڈنگز ہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہماری آرٹیل والز میں پیری آسٹیوم میں جوڑوں کا دد وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے فاکس ہری برائے تینٹوٹیم سری برائے یہ بسکلی برین کے اندر موجود مننجز کی سٹرکچرز ہیں کیلو میمبرینز ہیں ہمارے برین کے اندر موجود جیسے ہی اگر ہم دو ہیمسفیر ڈسکس کرتے ہیں برین کا رائٹ ہیمسفیر ہے لیفٹ ہیمسفیر ہے ان دونوں ہیمسفیر کے درمیان میں ایک وہ گرووز ہوتا ہے اس گرووز کے اندر ہمارے پر ہوتا ہے فاکس ہری برائے اسی طرح تینٹوٹیم سری برائے تو یہ بسکلی برین میں موجود ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی فری نورف اینڈنگز یعنی کہ یہ پین ریسپٹرز وغیرہ موجود ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کونسے سٹیمولس انسان کو پین کاؤز کرواتے ہیں تین طرح کے سٹیمولس ہوتے ہیں یا میکینیکل یا تھرمل یا کیمیکل جیسے مثال کے طور پر ان کے علاوہ کوئی سٹیمولس پین نہیں کاؤز کرواتا اب اگر میں آپ سے کہوں لائٹ پین کو کاؤز کرواتا تو ایسا تو نہیں ہے یہ تو ہوتا کہ ہاتھ پر لائٹ بہت پڑھ رہا ہے اس لیے ہاتھ پر درچلو ہو گیا میں کوئی یہ کہتا ہے کہ آواز کافی آ رہی تھی میرے پیٹ پر بہت آواز پڑھ رہی تھی تو اس لیے پیٹ میں درچلو ہو گیا تو پین کے تینی سٹیمولس ہوتے ہیں فردر دیکھیں جو فاسٹ پین ہے وہ میکینیکل آپ تھرمل سٹیمولس سے ہوتی ہیں سبقیقے بعد جب کچھ سلو پین ہے وہ میکینیکل سے بھی ہوٹی ہے تھرمل سے بھی ہوٹی ہے وہ تینہوں سٹیمولس سے ہوتی ہے لیکن فاسٹ پین میکینیکل اور تھرمل سے ہوتی ہے اب آپ کہیں گے کسی کے لیک آف بلٹ فلو کی وجہ سے اسکیمی ایس کیونوں شروع ہو گیا یہاں پہ جو پین ہوگی یہ کونسی ٹائپ کی ہوگی تو جب کہیں پہ لیک او بلڈ فلو ہوتا ہے تو وہاں پہ کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو کیمیکلز پین کاؤز کروارے ہوتے ہیں یا پین کی نیر وینڈی جس طرح بلیڈی کا انسلٹ اور انہسٹامین تو وہ ساری کیمیکل پین کی اگزمپل ہے اور کیمیکل پین آپ کو پتہ ہے یوجیلی سلو پین ہی کروارہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا کیمیکل پین فاسٹ پین ہوتی ہے وہ فاسٹ پین کامی کبھی ہوتی ہے اور جی پھر بتا رہے ہیں کہ جس طرح کچھ کیمیکلز پوسٹر گلینڈنز ہو گئے سبسٹنس پی ہو گیا یہ بھی وہ کیمیکلز در کے پین کاؤز کرواتے ہیں یہ کیوں پین کاؤز کرواتے ہیں کیونکہ یہ پین کی جو نیر وینڈ ہوتی ہیں ان کو کہہ لو کہ ڈریکٹل ایکسائٹ تو نہیں کرے لیکن ان کی سنسیٹیوٹی بڑھا جاتے ہیں اور جب زیادی بچے سنسیٹیوٹی بڑھ جائے گی تو ان کا ایکسائٹ ہونا آسان ہو جائے گا اور پین کاؤز ہوتی ہے ہمیں یا آپ یوں کہہ لو کہ ان دونوں سبسٹنسز کی وجہ سے یہ بزاتے خود پین کاؤز کرواتے نہیں ہیں لیکن اگر کوئی پین کا سٹیملوس ہو تو ان سبسٹنسز کی وجہ سے انسان کو زیادہ پین ہوتی ہے کیونکہ سنسیٹیوٹی بڑھا دی ہے انہوں نے اور پھر ڈسکس کر رہے ہیں وہ نون اڈابٹنگ نیچر آف پین ریسپٹرز یہ تو باتہ کو پتہ ہے کہ پین ریسپٹرز بہت تھوڑا اڈابٹ کرتے ہیں آپ کو اگر یہ جگہ پین ہو رہی ہے ہو رہی ہے تو مسلسل ہوتی رہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ گرم چیز کو میں ابھی بھی ہاتھ لگایا ہے لیکن پین ہونا بند ہو جائے تو پین مسلسل ہوتی رہتی ہے انسان کو یہ اچھی بات ہے کہ ہوتی رہتی ہے ورنہ تو اگر فیلیر آف پین ریسپٹرز تو اڈابٹ ہوتا تو بس انسان کو پتہ نہ چلتا ایک دفعہ پین محسوس ہوئی اس کے بعد انسان اب چیز کو ہوتا ہی نہ ہاتھ کو بلکہ پین ریسپٹرز تو کئی دفعہ اور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی شروع میں آپ کو ہلکی پین شروع ہو جاتی ہے آئی سے پین اور زیادہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کو وہ نام دے رہے ہیں ہائپر ایلجیزیا کہ سنسیٹیوٹی آف پین ریسپٹرز انکریز کر جاتی ہے پیٹ مدد پہلے ہلکا تھا آئی سے تھا اور بڑھنا شروع ہو گیا صحیح کی بات اچھا یہ دیکھو ایک اب یوز کرتے ہیں انلجیزیا انلجیز کہتے ہیں وہ جو انیسٹیزیا ہوتے ہیں جو نروز کو بلکہ تھنڈا کر دیتے ہیں اور یہاں پہ جو نروز اکسائیٹرز کو کرنے ہیں ہائپر ایلجیزیا تو یاد کریں آپ کو آسانی ہوگی ان عام طور پر کم کرنے کو ہوتے ہیں ان ایروبک آکسینل کے بغیر ان اس طرح سے ہوتے ہیں انلجیزیا اور ہائپر ایلجیزیا اچھا پھر نیکٹ کونسٹ پہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو پین ہوتی ہے ریٹ آف ٹیشو ڈیمیج یعنی ایک چیز ہے کہ ٹیشو کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے اور ایک ہے ریٹ آف ٹیشو ڈیمیج ٹیشو کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے فور ایک جمپل ایک انسان کو کوئی کٹ لگا ہے کوئی زخم ہوا ہے اب جب وہ زخم ہوا ہے اس وقت تو اس کو بہت زیادہ پین ہو رہی ہوگی جب تک اس کو ہوا لگ رہی ہے اب اس کی پٹی وغیرہ ہو گئی ہے کیا اس کا ٹیشو ابھی بھی ڈیمیج نہیں ہے بلکل ڈیمیج ہے لیکن چونکہ اب ٹیشو کا مزید ڈیمیج نہیں ہو رہا تو اب ہو جاتا ہے اس انسان کو مزید پین فیل نہ ہو رہی ہو ہاں جب وہ آج کو ایسے موو کرے گا ٹیشو مزید ڈیمیج ہونے لگے گا تو پین فیل ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں بتاتی کتنا ڈیمیج ہوا ہے پین بتاتی ہے کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے تو پین اس کنسرنڈ ویدر ریٹ آف ٹیشو ڈیمیج اوکی ہوگی بات اچھا یہاں پہ ایک اور انٹرسکی بات تمپریٹر کے بارے بتایا ہے کہ دیکھو تمپریٹر کے طور پر ایک انسان کو کوئی گرم چیز لگ رہی ہے جب وہ گرم چیز اس کے سکنسر لگی 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 فورٹی فائیو سے زیادہ فورٹی فائیو ڈیگری سلسی سے زیادہ گرم چیز جب لگتی ہے نا تو انسان کو پین فیل ہونا شروع ہوتی ہے کیونکہ اب اس کا ٹیشو ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا ہے صحیح تو جب ٹیشو ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے وہ انسان کو پین فیل ہوتی ہے نیسٹ آتا ہی ہمارے پاس سپیشل امپورٹنس آف کیمیکل سٹیمولائے کیمیکل پین سٹیمولائے دورین ٹیشو ڈیمیج اس کی اگزمپل بلکل اسی طرح اب آپ ہو سیتا پوچھیں ہماری نروز کو کیسے پہ چلتا ہے کونسا ٹیشو ڈیمیج ہو رہا کونسا ٹیشو ڈیمیج نہیں ہو رہا مثال کے طور پر کوئی گرم چیز لگی ہے 40 ڈیگری سلسل تک کی گرم چیز پہ تو کوئی پین نہیں فیل ہو رہی تھی ہمیں صرف گرم چیز میں سوس ہو رہی تھی لیکن جب 45 47 50 ڈیگری سلسل پہ گئی ہے تو اب ہمیں پین بھی فیل ہونا شروع ہو گئی ہے یہ ایک چکر ہے نروز کو کیسے پہ چلا کہ اب ٹیشو ڈیمیج ہو رہا ہے تو پہلے ٹیشو ڈیمیج نہیں ہو رہا تھا اچھی مزاقہ یار تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ جب ٹیشو ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے تو ٹیشو ان کیمیکل سبسٹینسز کو ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان کیمیکل سبسٹینسز کی ویعی سے نروز کو پہ جاتا ہے کہ اچھا اب ٹیشو ڈیمیج ہو رہا ہے کومن اگزمپل آپ اس کی انسانوں میں اس سے لے سکتے ہیں کہ ایک انسان ہے اس کو کوئی دوست اس کو ہلکا پلکا تھپڑ مار رہے ہیں تو لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں اگر وہ تھپڑ کھانے والا بندہ چیخیں نہ مار رہا ہو یا ریاکٹ نہ کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں یار شکر میرا لگے ہوں گے یا آپ اس پر دوست ہی ہوں گے اور جیسے وہ چیخیں مارنا شروع کرے گا تو لوگ اس کی مدد کو پہنچنا شروع ہو جائیں گے لوگوں پہنچ لے گا کہ اب یہ بندہ ٹربل میں ہے جب کسی ٹیشو پہ کوئی سٹیمرس پڑھ رہا ہوتا ہے پین کے نرز کو کوئی لینا دے نہیں ہے وہ کہتے ہیں خیر ہے ہاں جب وہ ٹیشو یہ کیمیکل سبٹنسز ریلیس کرنا شروع کرتے ہیں تو پین والوں کو پہلتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے یہ ٹیشو دیمیج ہو رہا ہے تو ٹیشو کون سے کیمیکل سبٹنسز ریلیس کرتے ہیں ان میں سے ایک بہت اہم کیمیکل سبٹنسز ریلیس کرتے ہیں اور بہت سارے کیمیکل سبٹنسز ہوتے ہیں بریڈی کاننن تو ایسا ہے کہ مساکتا پہ کسی انجر ٹیشو سے میں نے بریڈی کاننن کو لیا اور وہ کہیں پہ بھی میں اگر اس فنگر میں بریڈی کاننن کو انجر کرتے ہو گانا تو مجھے فورن اس فنگر میں پین فیل ہونا شروع ہو جائے گی حالانکہ اس فنگر کے اندر ڈیمیج نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اگر ایک انسان کو بھوک لگی رہی ہو تو اس کو جلدی بھوک لگنا شروع ہو جائے گی اگر وہ کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے اور دے سے بھوک لگنا شروع ہو گیا اگر وہ کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہا ایک بندے کو کھانا نہیں ملے لیکن وہ اپنے بیٹ پر لیٹا ہو ہے وہ ہزتہ دس گھنٹے بعد چیشیں مرنا شروع کرے ہائے کھانا لاؤ دو خانا کیا اور ایک بندے کو کھانا نہیں ملی اور وہ ف warnہ کھلنا شروع ہو گیا فٹ بلو بارد دو دو گھنٹے بعد یہ چیزیں مارے گا ہائے کھانا دا دو ہائے کھانا دا دو تو ویری سیمیری کے جو ہماری نروز ہیں اگر نروز کو آکسیجن نہیں مل رہی سوری جو ٹشو ہے اگر ٹشو کو آکسیجن نہیں مل رہی تو جو ایکسسائزن ٹشو ہوں گے وہ جلدی کیمکل سبسینس ریلیز کر دیں گے اور وہاں بہن پین ہونا شروع ہو جائے گی جو نون ایکسرسائزنگ ڈشیو ہوں گے وہ دیر بعد کیمیکل سپسنسٹ ریلیز کرنا شروع کریں گے اور دیر بعد ہمیں وہاں میں پین فیلونا شروع ہوگی اوکے اوکے بات کونچہ کیمیکل سپسنسٹ ریلیز کرتا ہے یہ اسکیمیا والا ٹیشو اسکیمیا والا ٹیشو عام طور پر کیونکہ اینولوبیک رسپریشن کر رہا ہے اوکسنون تو ہے نہیں وہ اینولوبیک رسپریشن کرتا ہے تو وہاں پہ لیکٹک ایسٹ پروڈیوز ہوتا ہے اور یہ لیکٹک ایسٹ بیشن کیلئی پین کاؤز کرواتا ہے پین نروز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے لیکٹک ایسٹر کے لابہ اور بھی کیمیکل ایجنٹ سیدوں کے پین کاؤز کرواتے ہیں بریڈی کینن ہو گیا پروٹیولیٹک انزائمز ہو گئے یہ بھی پین کاؤز کرواتے ہیں صحیح پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مسل سپیزم بھی پین کاؤز کرواتا ہے مسل سپیزم میں کیوں ہوتا ہے نروز سسٹم سے مسل سر میں سے کسی مسل کو ملتے جنے جا رہے ہیں اور وہ مسل کانٹریکٹ سٹیٹ میں رہ رہے ہیں تو اس سے بھی انسان کو پین ہوتی ہے کیوں پین ہوتی ہے ایک تو بات یہ ہے کہ ہو جاتا ہے مسل سپیزم کی وجہ سے مسل دریکٹلی کسی پین ریسپٹر کو سٹیمولیٹ کر دیا اس کی وجہ انسان کو پین فیل ہو یہ تو ہو گیا اس کا دریکٹ ایفیکٹ مسل سپیزم کا دوسرا ہوتا ہے کہ جب کوئی مسل سپیزم ہوتا ہے مسل کانٹریکٹڈ رہتا ہے تو اس مسل میں سے جو بلڈ وسل گزر رہی تھی وہ بلڈ وسل بھی کانٹریکٹڈ رہیں گی جب بلڈ وسل کانٹریکٹڈ رہیں گی تو وہاں پہ آکسزم کی کمی ہو گئی اسکیمیا ہو گیا اب ایک تو اسکیمیا ہو رہا ہے اوپر سے مسل ایکٹیوٹی بھی زیادہ کر رہا ہے یعنی ایک تو خوراک ختم ہو گئی ہے اوپر سے بندہ کام بھی زیادہ کر رہا ہے تو بہت جلدی یہاں پہ پین فیر رہنا شروع ہو جائے گی تو یہ ہو گیا ہے مسل سپیزم کا انڈریکٹ ایفیکٹ ہی ہوتا ہے کہ بلڈ سپیزم ختم ہونے کی ویسے پین اور دریکٹ ایفیکٹ ہی ہوتا ہے کہ کسی ریسپٹر کو ایکسائیڈ کرنے کی ویسے پین یہاں تک ہم نے پین کی مختلف کریٹر اس کو ڈسکس کر لیا ہے آگے آتا ہے دیوال پاٹ فور ترسمیشن آف پین یعنی کہ جو فاسٹ پین ہے وہ کسی اور راستے سے برین تک پہنچتی ہے جو سلو پین ہے وہ اپنا طریقے سے برین تک پہنچتی ہے ظاہری سی بات ہے جس بندے نے جلدی سے پہنچنا ہے تو اس کو کوئی بیونیوز کرنی چاہیے اور جس بندے نے سلو سلو جالنا ہے وہ چاہے مہران پر چلا جائے تو پین بھی جو پین تیزی سے جانی ہوتی ہے وہ تیز نرو فائبلز کا استعمال کرتی ہے وہ ایڈ ڈلٹا نرو فائبلز پر جاتی ہے جو کہ مائلنیٹڈ فائبلز ہیں تو یہ ظاہری بات ان کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے ان کی سپیڈ ہوتی ہے سکس ٹو تھرٹی میٹرز پر سیکنڈ اور جو دوسری سلو پین ہے وہ تو کہتے ہیں مجھے مہران کیا جائے چنچی یوز کرلوں خیر ہے تو وہ ٹائپ سی فائبلز یوز کر لیتے ہیں نون مائلنیٹڈ فائبلز یوز کر لیتے ہیں جن کی ویلوسٹی صرف زیرو پوائنٹ فائل سے لیکن ٹو میٹرز پر سیکنڈ ہوتی ہے صحیح کی بات اچھا اب وہ بتا رہے ہیں ڈبل سسٹم آف پین رنویشن ہوتا بیش کیلئے کیا ہے کہیں پہ کوئی سٹیمولز ملا اب جب سٹیمولز ملا تو فوری طور پہ فارش پین والے فائبلز برین تک میسج لے گئے اور تھوڑے دیر بعد سلو پین والے بھی لے گئے تو ہوگا کیا انسان کو فوری طور پہ پین فیل ہوگی اور ایک سیکنڈ بعد مزید ہلکی ہلکی پین رہتی رہے گی وہاں پہ تو شروع میں فارش پین والے فائبلز لے گئے اور پھر آئی سی ایسا سلو پین والے فائبل بھی لے گئے تو اس کو کہتے ہیں ڈبل پین سنسیشن جس طرح کسی پین ٹرک میں بھی ہے تو فوری پین ہوتی ہے اور ایک پھر مسلسل پین ہوتی چلے جاتی ہے تو یہ اس طرح چکر چل رہا ہے ہمارے پاس اور سلو پین جو ہوتی ہے وہ اکثر ہو بتا رہا ہے کہ انسان کے مزید انکریز بھی کرتے چلے جاتی ہے اگر انسان اپنے اس ٹیشو کو ریمووو نہ کر رہا ہو اس ٹیشو کو ڈیمیج سے نہ بچا رہا ہو اوکی ہوگی بات آگے دیتے جانے والی ڈیول پین پاتھوے کارڈ کے اندر برین سٹیم کے اندر کسیتے فرق ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جو فاسٹ پین پاتھوے یوز کرتا ہے وہ ہے ہمارے پاس نیو سپائنو تھلمک ٹریک اور جو سلو پین یوز کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیلیو سپائنو تھلمک ٹریک اب بیسی تو دونوں میں سپائنو تھلمک ٹریک یعنی کہ یہ دونوں تھلمس تک جا رہے ہوں گا دونوں سپائنل کارڈ میری شیٹ ہوتے ہیں لیکن یہ نیو اور پیلیو اس کا ڈیفرنس یہاں پہ گیٹن میں نہیں بتایا با لیکن ویسے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو کارٹیکس ہوتی ہے سیریبرل کارٹیکس جو برین ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک نیو کاٹیکس ہوتے ہیں پیلیو کاٹیکس ہوتے ہیں سیہیい اڈوالس جو ہیومنز ماھی ہوتا ہے اور بھی اڈوالس ان میں بند بھی وہ سنعتا ہے دین کسٹی کی تھی ہم نے کہیم کے سیریبرل کارٹیکس سکس لوگر سکس لوگر marimens ہوتی ہیں تو پراپر نیرو بھی نیو کارٹیکس کہتے ہیں اور کچھ لوئر ریجنز میں سکس لوگر نہیں ہوتی ابھی پر تھریریجر بھی ہوتی ہیں تو ایسے ہمارے پاس کچھ لور ریجنز بھی ہوتے ہیں تو بات بیسکلی یہ ہے جو فاسٹ پین ہے وہ بہت جلدی اوپر ریجنز تک پہنچتی ہے اس لیے ہم نے اس کو کاوی نیو سپینل تھیلومیٹ ٹریک اور جو سلو پین ہے وہ لور برین ایلیاز میں ہی رک جاتی ہے زیادہ تر لور برین ایلیاز میں جاتی ہے تو اس لیے اس کو کاوی ہم نے پیلیو سپینل تھیلومیٹ ٹریک ٹھیک ہے جی یہ بات کچھ میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پہ یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی بھی اب ہم دیکھتے ہیں نیو سپینل تھیلومیٹ ٹریک میں جو فائبر ہمارے پاس فاسٹ پین کو کیری کر کے آ رہا ہوگا وہ فائبر آئے گا یہاں پہ آکے پہلے جو بات ہے وہ سن ایپس کرے گا ایک بات ذہن میں رکھنا چاہے فاسٹ پین ہو چاہے سلو پین ہو دونوں انٹرولیٹرل سسٹم کے ثروہ جاتے ہیں یہ جو پیشے ہوا رہا تھا اس کے ثروہ نہیں جاتے انٹرولیٹرل میں جاتے ہیں تو ہم نے پڑھا تھا کہ انٹرولیٹرل سسٹم والے جو ہوتے ہیں وہ آگے یہاں پہ سن اپس کرتے ہیں یہاں پہ ڈیکوسیٹ کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ اوپر شروع کرنا شروع کر جاتے ہیں سن اپس کو اسی جگہ پہ کرے گا ہم نے کہا تھا یہ جو گری میٹر ہوتا ہے اس کے مختلف لیمیلہ میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے لیمیلہ ون کو ہم لیمیلہ مارجنیلس بھی کہتے ہیں یہاں پہ لیمیلہ ون میں یہ سن اپس کریں گے اور یہاں سے پہ سیکنڈ آرڈر نیرون ٹریور کر کر جائیں گے اور یہاں پہ ڈیکوسیٹ یعنی کہ اپنی سائٹ بدلیں گے پہلے اگر لیفٹ ٹھائٹ کرتے ہیں تو وہ رائٹرل پر چھلے جائیں گے اور یہاں پہ بدل کے تو انٹرولیٹرل ٹریک میں یہ اوپر جانا شروع ہو جائیں گے اور اوپر جا کے فاسٹ پین کے فائبر ہوتے ہیں وہ سیدھا پہنچتے ہیں ہمارے تھیلمس تک ٹھیک ہو کے بعد تھیلمس کے خاص طور پر یہ جو ونٹرو بیزل ریجن تھا جہاں سے دوسری سنسری انفرمیشن بھی آ رہی تھی ڈانسل کولومر سنسری انفرمیشن بھی آ رہی تھی یہاں تک ونٹرو بیزل کمپلیکس تک جاتے ہیں فاسٹ پین کے فائبر اور ونٹرو بیزل کمپلیکس سے آگے پہ برین میں چلے گئے اس کے علاوہ تھیلمس کا یہاں پہ جب پوستیریر لوگ ہوتا ہے پوستیریر نیوکلیر گروپ آف تھیلمس کے پاس بھی جاتے ہیں فاسٹ پین کے فائبر صحیح ہوگی بات تو یہ تو تھی فاسٹ پین کے فائبر کی ٹرانسمیشن جس میں ایک دیس ہمیں دیکھ لی سائن ایپس ہوئے یہاں پہ اس کے بعد ڈیٹوسیٹ پھر انٹرو لیٹرل سسٹم اور پھر یہاں پہ سائن ایپس ہوئے ونٹرو بیزل کمپلیکس آف تھیلمس یا پوستیری نیوکلی آف تھیلمس وہ کیوں لوکلیز کیسے کر پاتے ہیں بات بیسی کیلئی یہ ہے پین جو ہوتی ہے نا اٹسیلف وہ اتنی کوئی اچھی لوکلیز ہونے والی چیز ہے نہیں پین کو بہت اچھا لوکلیز کیونکہ پین کے جو فائبر ہوتے ہیں وہ بڑے ڈیفیوس سائن ایپس وغیرہ فارم کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک فائبر آگے چھے فائبر ہو گئے چھے ملکے دو فائبر ہو گئے تو ہمیں اگزیکٹ جگہ پتا نہیں ہوتی کہ کون سی جگہ سے آ رہی ہے آپ بس یہ بتا پتے ہیں کہ لیکن فاسٹ پین کیسے لوکلیز ہو رہی ہے فاسٹ پین اصل میں اس لیے لوکلیز ہوتی ہے کیونکہ فاسٹ پین آم تو ہمیں وہی ہے نا جو سکن وغیرہ پہ ہوتا ہے پین یہ بھی ڈیفرینٹس میں رکھنا فاسٹ پین یوزیلی سکن میں ہوتی ہے اور سلو پینس سکن میں بھی ہوتی ہے دیپ ٹیشوز میں بھی ہوتی ہے ہم کہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ سکن میں ہوتی ہے نا پین اور اس کے علاوہ پیٹ مدد ہو رہی ہے یہ ساری دوسری والی ہیں کیا کہتے ہیں دیپ پین ہیں تو فاسٹ پین اس آلویز آن سکن اور سلو پین کین بی آن سکن کین بی ان ڈیپر ٹیشوز یہ بابی سمجھے لکیشن بابی سمجھے آگئی اب جب فاسٹ پین ہوتی ہیں تو اس میں عام طور پر ٹکٹائل ریسپٹرز بھی سٹیملیٹ ہو جاتی ہیں تو پین والے ریسپٹرز تو فوراں انٹرل ریٹرل سسٹیم کو بتاتے ہیں کہ پین ہو رہی ہے اور ٹکٹائل ریسپٹرز ڈرسل کولم سے ہوتے ہوئے بین کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ کو پتہ تھا ڈرسل کولم سے جو بھی انفرمیشن آتی ہے اس انفرمیشن کی ہمارے پاس مکمل معلومات ہوتی ہیں ڈرسل کولم سے جو بھی انفرمیشن آتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انفرمیشن اگزیکٹلی کس جگہ سے آ رہی ہے تو برین کیا کرتا ہے فاسٹ پین ریسپٹرز آئے انہوں نے ناکب دے کہ پین ہو رہی ہے اور ساتھ ہی پھر برین ٹکٹائل ریسپٹرز سے پوچھتے ہیں کہ یا تمہیں کہاں پہ کچھ چیز ٹچ ہو رہی ہے یا بتاتے بھی فرانی جگہ ہو رہی ہے تو برین سمجھتا ہے کہ اگزیکٹلی اس جگہ پہ انسان کو پین ہو رہی ہے گوڑو کے بعد تو فاسٹ پین صرف خیبٹی کیوں سوال نہیں بتا سکیں گے آکے ہو گی بات آل ڈرائٹھ فاسٹ پین فائیبر میں نے آپ کو بتایا تھا کون سے سوری فاسپین فائیبرز کون سے ہوتے ہیں ایڈیلٹا فائیبرز ہوتے ہیں سلو پین میں سکون سے ہوتے ہوتے ہیں پر آتے ہیں فاسٹ پین کے یہ عام طور پر جو نیرو ٹیس مئٹر یوز کرتے ہیں وہ یوہتے گلوٹامیٹ ایڈ نیرو ٹیس مئٹر ہے اور بہت سلو لپورن کے جو آتے ہیں یہ کہاں پر سین ایسٹی ہے نا اسے آگے پھر سین ایسٹی آ پڑھو سین ایسٹی ریل کے لیمالہ سیٹھو اور پھر انٹیلو لیٹرل سسٹم کے تروں سلو پین والے فائبر یا کروڑی پین والے فائبر یا جس کو ہم نے تھرابنگ پین بھی کہا تھا یا اور بھی نام رکھے ہوئی تھے ہم نے اس کے ایکنگ پین بھی نام رکھا ہوا تھا ہم نے اس کے کنفیوز نہ ہونا یہاں پہ نام ڈسکس کیے تو تھے وہی نام دوبارہ بول رہا ہوں میں اچھا تو سلو پین والے فائبر جو ہیں وہ اوپر چلے جائیں گے اب جب سلو پین والے فائبر جاتے ہیں تو پہلے یہ ڈیریکٹلی ادھر تھیلمس میں نہیں جاتے تھیلمس میں بھی جاتے ہیں کچھ کچھ فائبر لیکن اس کے زیادہ تر فائبر جو ہے نا وہ نور برین ایڈیا تک جاتے ہیں تو بتا رہے ہیں صرف ٹین ٹو ٹونٹی پرسن فائبر ہوتے ہیں جو کہ ڈیریکٹلی تھیلمس تک جا رہے ہیں باقی فائبر نیچے لور برین ایڈیا میں لگ جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ریٹیکلر ایڈیا آف دے میڈولا ہم نے میڈولا پڑھا پڑھا ہے نا تو میڈولا کا سینٹر میں میڈولا کا سینٹر میں ریٹیکلر ایڈیا ہوتا ہے وہاں پہ کہہ رہے ہیں پہلے ایکوڈکٹل گری ریجن اب یہ پہلے ایکوڈکٹل گری ریجن کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بیسکلی ایک موڈل سے شو کرتا ہوں آئے ہوپس ہو کہ اب باقی ڈسکرس کرتے ہیں ٹائم ہے ٹیکٹل ایڈیا یہ بیسکلی ہمارے جو میڈ برین ہوتا ہے نا میڈ برین کا ہی ٹیکٹل ایڈیا تو ان سارے ایڈیا میں ریٹیکلر نیوکلی آف دے میڈولا ہو گیا ٹیکٹل ایڈیا ہو گیا ان سارے ایڈیا میں سلو پین ٹرمینیٹ کر رہی ہوتی ہے اوکے ہو گئی بات اچھا سلو پین میں پہنچ پاتے ہیں تو اب یہ بھی دیکھتے ہیں کونسی جگہ میں پہنچتے ہیں بہت جانا یہ تھلمس کے جو انٹرالیمیر نیوکلیا ہو گیا اور ونٹرولیٹل نیوکلیا تو تھلمس ہوگا یہاں تک پہنچتے ہیں فاسٹ پین کا تو ہم نے کہا تھا کہ زیادہ تر فائبر تھلمس تک پہنچ جاتے ہیں اور خاص طور پر تھلمس کے اس والے ریجن تک ونٹرو بیزل ریجن تک پہنچ رہے تھے اب سلو پین کا کیا کہہ رہے ہیں سلو پین کا صرف ٹین ٹونٹی فائبر تھلمس تک پہنچیں گے اور جو پہنچیں گے وہ تھلمس کے انٹرالیمیر نیوکلیس تک پہنچتے ہیں اور ونٹرولیٹر نیوکلیس تک پہنچتے ہیں گوڑ لوگ کے بعد یہ انٹرالیمیر والے جو ہوتی ہیں یہ اکثر برین کی ایک سیڈیشن میں رول پلائی کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک سیڈیشن ہے یہ کروس سیکشن لیا ہے انہوں نے انہیں کہ یہ ایک سیڈیشن شو کیا ہے دوسرے سیڈیشن کو پورا اڑایا ہے صرف دوسکتر بہنگ کی ایک دو چیز انہوں نے دکھائی ہیں جیسے ہم ساکتر پر یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس تھلمس پیسکلی صحیح ہوگی بات اچھا اب ہم مزید تھوڑا سا اس کے اندر دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ جو میڈل آب لگانٹا ہے یہ میڈل آب لگانٹا ہو گیا یہ پانز ہو گیا اور یہ ہمارے پاس میسن سیفلون کیلو یا میڈ برین کیلو اب یہ میڈل آب لگانٹا سے نیچے ہوتی ہے ہمارے پاس سپائنل کارڈ جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہاف سپائنل کارڈ انہوں نے شو کیوئی ہے صحیح کے بعد آپ کو یاد ہوں سپائنل کارڈ کے درمیان میں یہ ایک ٹیوب شو کرتے ہیں یہ ہوتی ہے بسکلی سنٹرل کنال تو یہ چونکہ نظر آ رہا ہے یہ جو جا رہی ہے نا یہ ہے سنٹرل کنال اب سنٹرل کنال اوپر برین میں آگئی تو یہاں پہ ایک کیوٹی سی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فورتھ ونٹریکل یہ جو کیوٹی ہے نا اس کو کہتے ہیں فورتھ ونٹریکل صحیح کے بعد یہ جب ہم سی ایس ایس ونٹریکل سسٹم ڈسکس کریں گے تو وہاں بڑی ڈیٹیل سے یہ باتیں کی ہوئی ہیں ابھی میں آپ کو بریفتھا بتا رہا ہوں اسی طرح کو ہم کہتے ہیں فورتھ ونٹریکل اسی طرح برین میں اوپر ایک اور ہنٹریکل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی یہ اسے ہوتا ہے ثرڈ ونٹریکل صحیح کے بعد اب اس فارتھ ونٹریکل کو اور تھئرڈ ونٹریکل کو کنیکٹ کرنے والی یہ ایک اور tube ہے اس tube کو ہم کہتے ہیں ایکوڑکٹ آف سیلویس صحیح کے بعد یہ ہوتی ہمارے پاس ایکوڈکٹ تو بسیکلی وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں پہلی ایکوڈکٹل گری میٹر تو اس ایکوڈکٹ کے اردگرد جو گری میٹر ہے وہ سلو پین کو ریشیف کرنے میں رول پلے کرتا ہے ذائرہ بات ہے وہ گری میٹر اس کا پونز کا حصہ یہ ہوگا نا یا اس کا میڈ برین کا حصہ ہوگا صحیح کے بات تو میڈ برین اور پونز کا جو ایریا اس ایکوڈکٹ کے اردگرد ہے وہ پین کو ریشیف کرتا ہے اس کے علاوہ ٹکٹل ایریا اس میڈ برین کا ٹکٹل ایریا ہے وہ سلو پین کو ریشیف کرتا ہے تو سلو پین کو برین سٹیم ہی میلی ریشیف کر رہی ہوتی ہے کچھ تھوڑے بہت سلو پین ہوتی ہے جو کہ اوپر تھرمز تک جا پہنچتی ہے گوڈو کے بعد اچھا جی اچھا جی ونٹرکلز کے اردگرد کا ایریا ہوا اس کو کہے نام دیں گے اس کو نام دیں گے ہم سلو پین ہم نے کہا تھا گلوٹامیٹ کو ایتا نیرو ٹرمیٹر یوز کرتی ہے سلو پین گلوٹامیٹ کو بھی یوز کرتی ہے سبسٹینس پیز کو بھی یوز کرتی ہے لیکن چونکہ سبسٹینس پیز زیادہ سلو ٹرانسویشن پیز ہم کہتے ہیں کہ بھائی آلتو بہت ہم نے ریسرچ تو نہیں کی ہوئی لیکن ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ فاسٹ پین جو ہے وہ گلوٹامیٹ کے تھرہو آئے گی اور سلو پین جو ہے وہ سبسٹینس پی کے تھرہو آئے گی اور اگر کوئی نیرو ان دونوں کی ٹرانسویشن کر رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو ڈبل پین سنسیشن فیل ہوگی کیونکہ گلوٹامیٹ فورن پیغام لے جائے گی برین تدک ایک میسے تو فوری تو بھی آئے گا اور سلو پین کو ہم بہت اچھا لوکلائز نہیں کر سکتے جب ہم نے کہہ تھے فاسٹ پین کو بہت اچھا لوکلائز کر پا رہے تھے کیوں کہ فاسٹ پین کے ساتھ ٹیکٹائل سنسیشن بھی آ جاتی ہیں اور ٹیکٹائل سنسیشن بہت اچھی لوکلائز ہوتی ہے۔ تو سلو پین کے ساتھ کیونکہ ٹیکٹائل سنسیشن نہیں ہوتی تو یہ بارل اوورال ملٹی سنپ ٹیک ڈیفیوز کلیکٹیوٹی ہوتی ہے تو پین بزاتے خوش جب وہ اچھی لوکلائز نہیں ہو پاتے آپ بس یہ کہتے ہو ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہوئی ہے اگزیکٹلی کہاں پہ اور یہ درہ اوپا کر کے درہ نیچے کر کے بس ادھر کہ آپ کو سوئی چوب ہوئے نا تو آپ اگزیکٹ انچ بھی بتا دو کہ یہاں چوب ہوئی ہے تو فاسٹ پین کو اگزیکٹ لوکلائز کر پاتے ہیں لیکن سلوہ پین کو اگزیکٹ لوکلائز ہم نہیں کر پاتے فنکشن آف ریٹیکلو فارمیشن تھیلمہ سیبر کارٹیکس اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے لور برین ایریاز ہیں یعنی کہ تھیلمس ہو گیا ریٹیکلو فارمیشن ہو گیا یہ لور برین ایریاز پین کو پرسیو کرنے میں رول پرے کرتے ہیں پین مینلی انہی ایریاز تک پہنچتی ہے اور یہی ایریاز پین کے بارے میں انسان کو بتا دیتے ہیں سیریبر کارٹیس جو ہے وہ بلکل بیکار نہیں ہے تھوڑا بس کا کام ہوتا بس کیلئی یہ ہے کہ اگر ہم سیریبر کارٹیس کو ایکسائیٹ کریں نا تو ہم نے دیکھا ہے باڈی کے تقریباً ہم نے کہا ہے کہ تجا ہے زیادہ بہتر برین فیل کر پاتے برین جو ہے وہ ٹچ کو پروپر لوکلائز بھی کر پاتے تھے تو پین تو لوکلائز ہوتی نہیں پین تو نہcomb Site ile ہوتی ہے تو لوکلائز ہوتی ہے وہ لوکلائزیزن تو ایکٹائیل سینزیشن کی وجہ سے کی تھی ہم نے وہ چیٹنگ کی تھی ہم نے پین کو بیاتے خود تو لوکلائز نہیں کر پائے اس کا مطلب ہے پین کو یہ بارے میں یہ جو سیبر کارٹس ہے یہ کو خاص اتنا اچھا کام نہیں کرتا ہے پین لور بہتر فیل کر لیتے ہیں یہ اوپا والا حصہ اگر آپ کاٹ بھی دھو گئے تو پین فیل ہو جائے گی انسان کو سریبر کارٹیکس کا ایک مقصد ضرور ہے سریبر کارٹیکس پین کی کوالٹی کو دیکھ پاتا ہے یعنی کہ یہ پہچاننا کہ یہ برننگ پین ہے یہ تھروبنگ پین ہے یہ کس قسم کی پین ہے یہ البتہ سریبر کارٹیکس ضرور کرتا ہے صحیح کے بات لیکن صرف پین کو فیل کرنا یا اس کی انٹینسٹی کو دیکھنا کہ زور کی پین ہے یہ ہلکی پین ہے یہ والا کام لور برین ایریا ستیلمس یہ برین سٹیم یہ اچھے کر لیتے ہیں نیسٹ آتا ہے سپیشل قیمیلٹی آف پین سیگنلز تو آراؤز اوورال برین ایکسائٹی ہوتا بسی کیلئی یہ ہے جب پین سیگنلز آتے ہیں خاص طرح پر جو انٹرلیمنٹ نوکلس کے پر طرف آتے ہیں تو یہ یہاں سے پر فائبر پورے برین میں جا رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر پین کے سیگنلز آ رہے ہونا تو یہ سارے فائبر پین کو ایکسائٹی کرتے رہتے ہیں ہیں برین کو سست ہونے ہی نہیں جاتے انٹرلز پورے بھیجتے ہی جاتے ہیں اسی وجہ سے جب چلی پہ درد ہو رہا جاتے ہیں تو آپ ڈسٹروربڈ رہتے ہیں کیونکہ پورے برین کو ایکسائٹیشن بھیج جاتے ہیں اور جب کوئی بہت دردہ دھو رہا ہوتے تو ہم سو نہیں پاتے سو کیوں نہیں پاتے سویں گے تو تب جب برین جو ہے وہ اس کا ایکسائٹیبیٹی لیو لیول بہت کام ہو جائے ٹھیک ہے سویں گے تب نا تو وہ ایکسائیٹیوٹ لیول کام ہوئی نہیں پا رہا کیونکہ پین کی ویسے مسلسل سگنل بھیج جارہے ہیں بھیج جارہے ہیں تو یہ بار ڈسکل کر رہے ہیں کہ پین جو ہے وہ ایکسائیٹ کے کے رکھتی ہے اور پھر آخر میں ڈسکل کر رہے ہیں سرجیکل انٹرپشن آف پین پاتھ ویز کے پین پاتھ ویز کو اگر ہم سرجیکلی کاٹ دیں تو اکثر پین پہنچنا ختم ہو جاتی ہے اب ہمگر بیماری ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو کینسر ہو گیا وہ مسل فائبرز ڈی کیو سیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر انسان کی لیفٹ لیگ میں پین ہو رہی ہے تو ظاہری سی بات ہے لیفٹ لیگ کے فائبرز ڈی کیو سیٹ کر کے رائٹ شیٹ پہ آ جاتے ہوں گے نا ٹھیک ہے اگر لیفٹ لیگ میں پین ہو رہی ہو ہم اس کی سپائنل کاٹ کے رائٹ سائیڈ کے انٹیگرل لیٹرل ٹریکس میں کو کاٹ دیتے ہیں پین فیل ہونا بند ہو جاتی ہے لیکن کچھ کچھ پین فیل ہوتی رہتے ہیں کہ لوگ کچھ عرصے بعد اس کو دوبارہ پین فیل ہونا شروع ہوتی ہے وہ کی فیل ہونا شروع ہوئی دو وجوات ہیں نمبر ایک وجہ تو یہ ہے کہ سارے پین کے فائبرز ڈی کیو سیٹ نہیں کرتے یعنی لیفٹ رائٹ کے کچھ زیادہ فائبرز تو آگے تھے رائٹ شیٹ پہ ہوتا ہم نے کاٹ دی ہے کچھ کچھ فائبرز تھے جو کہ لیفٹ رائٹ پہ ہی چلتے چلے جا رہے تھے تو اب وہ والے فائبرز زیادہ پیغام کو لگانا شروع کر دیں گے اس وجہ سے انسان کو کچھ نہ کچھ پین کی فیلنگ ابھی بھی رہے گی ایک وجہ اور دوسری وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ دوسرے فائبرز جب ایک جگہ سے انسان کو پین فیل ہوئی نیری تو وہ ٹھیک دار بن جاتے ہیں اور وہ پین کے سنسیشن کیلئے بہت سنتریف ہو جاتے ہیں وہ پین کے سنسیشن بھی بہت اچھے طریقے جب پردانا شروع کر جاتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ پین مطلب فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے بہرحال یہاں در پارٹ بانکی ویڈیو تھی تینکیو بھائی مچ ویڈیو اچھلیو بھی شیل کر جیئے گا چلوں کو سک لیکن جگہ اللہ حافظ